ہیلو اسلام علیکم میں ہوں عباس خان آج کی ویڈیو میں میں پاکستان کی خلاف جو الزامات لگا رہی ہیں مختلف جو انڈین میڈیا پہ جو نب آپ دیکھ رہی ہیں ویسٹر میڈیا پہ جو نب وہ دیکھ رہی ہیں اور وہ درہ در جو نب پاکستان پہ جو نب بے بنیاد منگرد الزامات جو نب وہ لگا رہی ہیں ٹھیک ہے میں ان کا جو نب وہ ایک جواب دوں گا ٹھیک ہے ان کے جو الزامات ہیں میں ان کا جو نب وہ جواب دوں گا میں جانا وہ ریپورٹس کا جانا میں وہ حوالہ دوں گا ٹھیک ہے اپنے آرومنٹس کو جانا وہ بیک کرنے کے لئے ٹھیک ہو گیا اور ایز پاکستانی جانا میں اس کو اپنا جانا وہ فرض جانا وہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ جانا وہ پاکستانی جو نریٹو ہے اس کو جانا آپ لوگوں کے سامنے جانا وہ لایا جائے اور یہ جو انڈین میڈیا پاکستان کے خلاف جانا وہ اجزامات لگا رہے ہیں میں اس کو جانا وہ بے نکاب کروں ان کو جانا میں وہ کہہ کر وہ ایکس پوس کروں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو جانا وہ آخر تک جانا وہ دیکھئے گا ان کا پہلا جو وہ اجزام ہے ویشن میڈیا کا اور انڈین میڈیا کا جو یہ اجزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان جانا وہ جانا وہ تالبان کو جانا وہ سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کو جانا وہ تالبان کو جانا وہ پاکستان کی جانا وہ سپورٹ جانا وہ ہمایت جانا وہ آسل ہے تو یہ جانا پورے ایک من گرس جانا وہ الزامات ہے جو سے وہ پاکستان کی آرمی کو جانا وہ آہ بدنام کر رہا ہے ان کو جانا وہ برا بلا کہہ رہا ہے اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی ہے ٹھیک ہے ان کو جانا وہ بدنام کر رہا ہے اور بورا بلا کہہ رہا ہے تو میں اس کو جانا وہ بتاؤں گا کیس ہے جانا وہ ان کی اصل دیتن کی ہے طالبان کی کیا جانا وہ وہ ان کی کیا ریسورسز ہیں ان کے پاس جانا وہ اصلہ کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس جانا وہ ریسورسز جانا وہ کہاں سے آتے ہیں اور میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کی جانا پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا پاکستان وہاں پر خون خراب نہیں چاہتا کہ وہاں پر سیول وار ہو وہاں پر خانہ جنگی ہو وہاں پر حالات خراب ہو خانہ جنگی ہو وہاں پر خانہ جنگی ہو چاہتا ہے پیسے جنگی ہو وہاں پیسے پیدا ہے جنگی ہو کر رہا ہے نوبر ایک اوہ پیسے جنگی ہو کہاں سے ان کے پار وہاں پیسے جنگی ہو رہا ہے اس نے ابھی جو ریپورٹ ریسنٹلی جنبی جو اس نے ایشو کیا ہے تو یہ جون ریسنٹلی جنبی نے ایشو کیا تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ طالبان کا جو میجر ریو سورس آف رینو ہے وہ ٹیکسز ہے ٹیک ہے وہ جنب وہ ٹیکسز جنب وہ پیسہ جنب وہ حصول کرتا ہے ٹیک ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق اب دیکھتے ہیں تو وہاں پر طالبان کا سیونٹی پرسنے جو نب وہ تو کیا تھا ریپورٹوں ممنکی انک بارے جانا وہ کبھزہ تھا ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ تھا کہ افغانستان کے جو ایران ہے وہ بارڈر ہیں وہاں وہ وصول کرتے تھے یہ کہ یہ ریپورٹ کو یہ کون کہہ رہا ہے یہ فائنیشل ٹائمز جوہنا وہ میں ان کا ریپورٹ کا حوالہ دے رہا ہوں یہ بیسکلی یہ کہ کہہ رہا ہے کہ طالبان کی سوچ صاحب جوہنا وہ انکم کیا ہے طالبان کہاں سے جوہنا وہ پیسہ جوہنا وہ اکٹہ کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر جون دوہزار اکیس کو آہ یونائٹر نیشن نے جوہنا ایک ریپورٹ جوہنا وہ ایشو کی تھی جون دون دوہزار ایک کو ٹھیک ہے اس انوائٹر نیشن نے ایک ریپورٹ جوہنا وہ ایشو کی تھی جوہنا بتاتے ہیں کہ طالبان جوہنا کانکنی سے یعنی مائننگ سے چیالس کروڑ ڈالر سے جانا وہ رقم جانا وہ کماتے ہیں کانکنی سے چیالس کروڑ ڈالر سے زیادہ جانا وہ رقم جانا وہ کماتے ہیں اور اپنے جو ان کا جانا ایک سورسہ ریوینڈیو اپنے معاملات کو جانا وہ جانا وہ چھلاتے ہیں سپورٹ کر رہا ہے نہیں یہ بالکل جب ایک منگڑت جو نا وہ الزامات ہے نہ پاکستان آئیس آئی سپورٹ کرتا ہے پروائیڈ کر رہا ہے نہ پاکستان آرمی جو نا یہ چیزیں جو نا وہ پروائیڈ کر رہا ہے اصل میں طالبان جو اسلہ وہ کولیکٹ کر رہا ہے نا وہ حاصل کر رہا ہے وہ کہاں پر حاصل کر رہا تھا وہ امریکل فورسز پہ جو نا وہ حملے کیا کرتے تھے وہ اسلہ اسے چین لیتے تھے پھر افغان فورسز کے پاس اسلہ ہوتا تھا ٹھیک ہے ان کے سارے لڑائی کرتے تھے اور جب وہ باغ جاتے تھے ٹھیک ہے یا ان کو پغریفتار کر لیتے تھے ٹھیک ہے طالبان اپوان نیشنل آرمی کو ٹھیک ہے نا اس کے بندوں کو تو کہاں گا تھا اسے اسلہ چین لیتے تھے لیکن میجر اسلہ جو سور جہاں پر آ رہا تھا وہ ان سے آ رہا تھا وہ امریکن فورسز پہ جو نا وہ حملے کرتے ہیں ان کو مار دیتے اور پھر وہاں سے جنب اسلہ جنب وہاں سے جنب اٹھا لیتے پھر وہ افغان آرمی کے جو افغان نیشنل آرمی ہیں اس کو جنب وہ لڑائی کرتے تھے ٹھیک ہے اور وہاں سے جنب پھر وہ شکست دے کے نا وہ سرینڈر کروا کے جنب وہ اسے اسلہ جنب وہ لے دے تو ان کا جو مین سورس جو ویپنز تھے وہ سارے جنب امریکن ٹروسز پہ اٹیک کرنا اور افغان نیشنل آرمی ہیں ان سے جنب وہ اسلہ جنب وہ لینا تھا ٹھیک ہے تو اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ پاکستان آرمی جنب سپورٹ کر رہا تھا نہ جنب آئیس آئی سپورٹ کر رہا تھا یہ سارا ویشن میڈیا کا اور جنب وہ انڈین میڈیا کا جنب پرپاگینڈا کر رہا ہے یہ جنب اپنی ناکامیوں کو جنب وہ جنب وہ چھپا رہے ہیں ویشن میڈیا اور اس کا مالبہ جنب وہ پاکستان کی اوپر جنب وہ ڈال رہے ہیں پاکستان کو جنب جنب وہ قربانی کا جنب ایک جنب وہ بکرہ بنایا جا رہا ہے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جنب وہ ان کو جنب پاکستان کے جنب مورد عظام جنب وہ وہ لوگ جنب وہ ٹہرار آئے ہیں دوری بات یہ ہے کہ طالبان نے جنب افغانستان میں جو ابھی جو ٹیک آور کیا ہے میں اس کو قبضہ جنب وہ نہیں کہتا آپ کہتے ہیں کیا ٹھیک ہے میں اس کو قبضہ نہیں کہتا بلکہ میں اس کے لئے لفظ کرتا ہوں اس نے افغانستان پر جنب ایک ٹیک آور کیا ٹھیک ہے اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی جنب جو فتح تھی یہ ایک سیاسی فتح تھی نہ کہ یہ جنب ایک اسکری فتح تھی میں اس کو جنب ملٹری وکٹری نہیں کہتا بلکہ میں اس کو کہتا ہوں یہ ایک پولیٹیکل جنب ایک وکٹری تھی کہ وہاں کی جو عوام جو تھے نا عوام عوام جنب غانی کی کارٹہ کمر سے جنب وہ تنگ تھے اور جو امریکن جنب وہاں پر بیٹری ہوئے تھے وہ اس کو ایک اکوپین کے طور پر جنب وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنب ہمارے سرزمین پر آئے ہیں جس نے ہمارے سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو افغان تھے جو افغان جنب وہ عوام تھے یہ کس کے پاس تھے یہ طالبان کے ساتھ جنب ہوتی ہیں ان کو حمایت حاصل تھی جس کی وجہ سے طالبان اس قابل ہوئے ہیں کہ انہوں نے جنب وہاں پر کیا کیا ہے میں افغانستان پر کابل کے جنب وہاں پر حکومت کو اور توکیا گیا ہے اور وہاں پر اس نے حکومت بنائی ہے پوری افغانستان پر اس نے جنب وہاں پر اس کی ایس اے اور کیا ہے ٹھیک ہے تو ان کا یہئی جنب وہ�에서 نہیں ہے کہ ان کو اس الائی سپورٹ کر رہا ہے ان کو یہ کہ رہا ہے باول اس کے جنب اپنی اندر کی جنب وہ غلطیاں ہیں اوشوغانی کے گورنمنٹ پپڑ گورنمنٹ تھے justad ri omega اس کا کرپ قسم کہ گورنمنٹ اس نے کرپشن کر رہا تھا اور آپ بھی رشیہ میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے پاس جو پورے ڈالر بڑھ کے لے گئے ہیں جیسے وہ باغ گئے ہیں ڈالر بڑھ بڑھ کے ابھی جب وہ جگہ نہیں تھے وہ کچھ کو رنوے پر چھوڑ دیا ہے باقی ڈالر تھے وہ ساتھ لے گئے ہیں تو انہوں نے عوام کو کوئی خدمت کیا ہے نہ ہی کچھ دیا ہے اس پپیٹ کٹکولی کی حکومت ہے کہ میں آمارکان کا مقصد ہے ایگزٹ کو ایگز ٹڑے گا بلکہ اس نے اماد کام کیا جاتا ہے اس مقصد نیگلے پر آپ نے ایگزٹ کو دیا ہے اور اس کا آپ کی اپ کے طورق کو رنسا پر اہران ساتھ کیجئے ہیں کے ایران اسے پر نظر رکھی جائے نگلی ویغیر پرگرام پر پاکستان کی نیوٹل ایکسن پر نظر رکھی جائے اور جو رسدین اور چینیز انفلوانس ہیں انکے بڑھتے ہیں انفلوانس ہیں ان کو وہاں پر ماروکہ جائے کین کہ سمجھدے آپ نے پتا ہے کہ چینہ آفگانستان کی طرح ونٹریشن کے ساتھ پر میڈلولیش کنٹری خود زمینی رافتہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ اسیں اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں جس طرح اس گلڑ وورگ ملتے ماہو겨و رشیا کو ملتے ہیں پالیسز جو نے بنائیا تو سیم پالیسی اس ریجن میں آنے کا مقصد یہ تھا بغانستان میں آنے کا مقصد ہے کہ کہہ کریں ان کو انفلوینس کو روکا جائیں اور پاکستان کی نیوکلر ایسٹ پر رکھی جائے نظر رکھی جائے اور جو ایران کے نیوکلر پروگرام ہیں ان پر نظر رکھی جائے ان کا خطے میں یہی مقصد ہے ان کا بغانوں کی فلاوی بہبود کرنا ان کا کوئی مقصد نہیں تھا بلکہ اس نے ایک پپٹ گورنمنٹ بنائی تھی اور غنی کی گورنمنٹ کو وہ ڈالر دے رہے تھے اور وہ کہہ کریں تر کریں ترین قسم کی جائے وہ کرپشن کر رہے تھے ابھی آپ ٹی پی 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 آپ دیکھ رہے تھے کہ وہاں کے جو لیڈر ہیں اس کے اتنے بڑے بڑے بنگلی ہیں جیسے کوئی جانا محل نومان بنگلی جانا وہ جانا وہ لگ رہی ہیں ایک قسم کے پتہ ہی لگ ہے کہ کوئی سیزر لینڈ میں جانا کوئی اس نے جانا وہ مجھے لگتا کہ اب غانستان یہ کوئی سیزر لینڈ ہے اب ان کو بنگلوں کو دے کیسے ان نے کرپشن کر کے جانا یہ بنائی ہے اور آغاؤا اور آغانستان کے ع وہ بیشارے غربت کے شکی میں پیس رہے ہیں اور وہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے تو وہ سارا یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے کوئی کردار ادا دے کیا پورکہ ان کے اپنے غلطیاں کی وجہ سے تھی کہ نا ان کے غلط پولیشیز کی وجہ سے یہ طالبان جسے قابل ہوں ہیں کونوں نے کیا 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 کہ طالبان پہ انہوں نے ابغانستان پہ اس نے ٹیک آور کیا پاکستان میں پاکستان کا اس میں کوئی قدار نہیں ہے انڈینز کا اور ویشن میڈیا کا پاکستان کی خلاب بغض ہے پاکستان کی آرمی کی خلاب پاکستانی آئی آسائی کی خلاب ایک ٹرپاگنڈا ہے اور میں نے یہ ریپورٹس یہ میں نے آپ کے سامنے آپ لوگ کے سامنے پریزینٹ کی ہے میں نے یہ بھی بتایا کہ طالبان کی مین سورٹ آف انکم ہے وہ کان سے ٹیک سیش آتی ہے وہ حاصلہ کان آجاتا ہے وہ امریکن آرمی کو ان سے چین لیتے دیا اور وان نیشنل آرمی سے چین لیتے تھے اور ان پر سارا کام چلاتے تھے ٹھیک ہو گیا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ طالبان نے جب یہاں پر ریڈ کیا وہ جب وہ ایکسپین کر رہے تھے کہ وہ آگے بڑھ رہے تھے جب امریکن ٹروپ نے جو نا وہ ویڈرا کیا تو کیا کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو نا وہ اسے سپورٹ کر رہا تھا حالانکہ جو انہوں نے جو پہلا جو نا وہ اپنا جہاں سے اس نے ملیٹری کمپین سٹارٹ جو اس نے کمپین سٹارٹ کی طالبان نے کہا اسے comprendre ایریس کے جو پہلے اس نے سٹارٹ لیا تھا نہیں اسے اللہ الذنہ کے سوری تونے امریکن ٹروپ جنب اس نے ڈڈرا کیا طالبان زنب وہ آگے پڑھیں اس نے پہلے جو ناثرن ایریس شہر اسے طالبان اس نے اس کو سٹارٹ کیوں اور جو ناثرن ایری دیا تھا پاکستان کی بارڑ رہے ہیں وہ کافی ہزاروں کلومیٹر جنب وہ دور ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان کے لئے پاسی بہت ہے کہ وہ جنب وہاں پر جنب وہ جاہے جنب طالبان کی جنب وہ مقصد کر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ طالبان ایک پنے پر ہیں ٹھیک ہے وہ لٹ رہے تھے اور پاکستان جنب وہ دوسرے کونے میں جنب وہ تا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو طالبان تک امیوٹسی سیٹس یہ تھی کہ ایک پہلے نادر ، پھر آخر میں پاکستان کے سامنے تجارت ہی یہاں پہلے تاجکستان کے سامنے بارڈر ان اران کی سامنے بارڈر patent استmic mainfm ورہاتł کے اعطے کی آجارت اس کے بعد پاکستان کی بارڈر پھروس حاص thankfully ان پر وہ بڑے ک推اط ہامنے بارڈر بارڈرے جائے اس کے بعد پہلے آج mir bass docم بنٹ ورحم اوجہ سامن C everyday اب اس مصدر استمائے مناصل کے بہر ہیں تو یہ فاکستان کے آرمیase کچھ بھی معدد نہیں کر رہا تھا کیونکہ طالبان نے جو اپنا فینسو شار کی تو وہ ناظر نہیں رہے تھے وہ پاکستان کی سارت سے ہزاروں کلمٹر جانب وہ دور ہے پاکستان کے لئے پاسیبل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر جائیں ان کی جانب وہ معدد کریں اسی پروپیکنڈا ہے اسی پاکستان کے آرمی کو جانب وہ ملائن کرنا اور ان کو جانب وہ آہ بدنام کرنا ہے ٹھیک ہے بھی میں نے آپ کو بتا جائے ریپورٹ پھOO پھر دوسری بات یہ ہے کہ انگینز میںڈیو Andersonیدیو کا پروپیکنڈا وہ یہ ہے کہ پاکستان جانب وہ ریجنل انٹیگریشن کے ساتھ جانب وہ جانب نہیں چاہاککہ ریجنل جانب وہ کونیکٹ ہو جائیں ٹھیک ہے وہ اس ریجنے اس کو دی سٹبلائز کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کو خیر جانب مستقم جانب Hillsmithally کرنا چاہتا ہے اس خطے کو ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بیوًیاد جانب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جانب وہ ایک اجزام ہے ٹھیک ہے پاکستان کہتے ہیں کہ پورے ایک ریجن پاکستان نے ابغان گورمین اس کو یہ چائنا بھی دیتی کہ آپ سی پیک کا حصہ بنیں چائنا پاکستان ایک نامی کوریڈور کا حصہ بنیں اس کا پارٹ بنیں تاکہ آپ کو فائدہ ہوتی ہے اور جو ریجن میں جانا ایک اسم کے جانا وہ استقام آجائے وہاں پر جانا ایک جاپ اپورچنٹی جانا وہ کریٹ ہو اور جو استحاب پسند دی ہے چی کہنا وہ جانا وہ ختم ہو جائے لیکن ابغانہ حکومت نے کہا کہ اس کو جانا اوٹرائٹلی جانا اس کو جانا وہ ریجیکٹ کی ہے اور انہیں صاف جانا انکار کر دے کہ ہم اس میں جانا وہ شامل نہیں ہونا چاہتے اس نے چائنا میں اس کو آفر کی ہے اور پاکستان نے جانا اس کو جانا وہ آفر کی ہے تو اس کا ازام ہے کہ پاکستان ریجنل انٹیگریشن کے خلاف ہے یہ طورہ کہ یہ پورا بے بنیاد ہے اور جو آنا وہ آہ بے بنیاد ازام ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ پاکستان جو آنا اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے غیر مستحقم جانا کرنا چاہتا ہے یہ بھی ایک بے بنیاد ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں انڈا کو دیکھیں ان کے پورے کنٹریز کے ساتھ ریجنل کنٹریز کے ساتھ جو آنا ان کے جو نائیبرنگ کنٹریز ہیں چاہی نیپال ہو چاہی بھوٹ پاکستان ہو چاہی بنگلہ دیس ہو چاہی چائنا ہو ٹھیک ہے نا ان سب کے ساتھ جو نا چاہی پاکستان سب کے ساتھ جو نا وہ بارڈ جو نا وہ ڈیسپیوٹ چڑھ رہے ہیں ابھی جو نا آپ نے ریپورٹ سنیا ہو کہ اب بھار میں بھی جو آیا ہے کہ اب غیرستان نیپال یا بھوٹان آہ وہ جو آہ اس کا جو نائیبرنگ کنٹریز تھا وہاں پر جو نا وہ ایک بنا رہا تھا روڈ بنا رہا تھا تو اس کنٹریز نے جو نا اس میں بڑا احتجاز کیا ہے کہ آپ مال کنٹریز کی اندر کیسے جو نا آپ وہ جو روڈ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ بھی چارے جو کمزور ہیں وہ ان کی خلاف آواز جو نا وہ نہیں اٹھا سکیا ہے اس کی آواز میں جو نا وہ اتنی طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو انڈیا ایسے جو نا وہ اپنے نائیبر کے خلاف جو نا وہ اگریشت کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے ہر تغریبان نائیبر کے ساتھ بارڈ جو نا وہ ڈیسپیوٹ چھر رہے ہیں اس پر جو نا اپنا جو نا وہ ایک جو نا وہ سمدھتے کہ ہم خ ملک پہ جانا وہ تسلدت جانا وہ اپنا جو مرضی ہے جانا وہ اپنا بہت زور طاقت جانا وہ اس کو امپورٹ جانا وہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو انڈیا کیا ہوا انڈیا ایک ریجن میں جانا ایک میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جانا ایک ریجن میں جانا ایک ڈیسٹ ایک سپائنر کا روز جانا وہ کی رکش دار ادا کر رہے ہیں پھر انڈیا نے کیا کیا سری لنکا میں سری لنکا جانا وہ سپورٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے آپ سری لنکا گورنمنٹ نے جانا وہ تنگ آکھ یہ جانا وہ سالوں سال جانا وہ اس کے خلاف لڑ رہے تھے اور یہ تامل ٹائگر آبا تھے دشتگرد کی کروائیاں کر رہے تھے اور مار رہے سری لنکا کو مار رہے تھے اور وہاں باع ہی ایک ایک سیون وار جانا ایک خانہ جنگ جانا وہ ایک جنگ چل رہتی ٹھیک ہے اور انڈیان کی انٹیلیجنس جنسی ان کو جانا وہ سپورٹ کر رہ سلیلنکہ گورنمنٹ نے مجبوروں کے پاکستان سے مدد مان دی کہ آپ ہماری اس کو شکرس دینے میں مدد کریں پاکستان نہ سب انٹیلیجنس اس وقت یہ مشرف کے گورنمنٹ تھی تب سلیلنکہ نے پاکستان سے مدد مان گئی تو پاکستان نے کیا کیا وہاں پا نہ سب انٹیلیجنس سپورٹ ان کو دی دی سلیلنکہ گورنمنٹ بلکہ وہاں پاکستان کے جو ائر جیٹس تھی ٹھیک ہے نا ہواے جو جنگی جہاز تھی وہاں پر گئے تھے اور اس نے پاکستان آرمی ائر فورس نے جو ہاں پر سٹرائس کیا ٹھیک ہے جو اس کی بڑا سے جانتو اس نے لنکان آرمی اس قابل ہوئی کہ وہاں پر جانتو اس نے ختم کیا اس کی جو سربراہ تھا ٹھیک ہے اس کا ناہدہ پرا باکرن جو جو ہے نا اس کو طامل ٹائگر کو جانتو لیڈ کر رہا تھا اس کو اس نے پکڑا ہے ٹھیک ہے اور ان کو تامل ٹائگرز کو جانا بڑا نقصان پہنچ ہے پاکستان کی انٹیلیجن شیرنگ کی وجہ سے اور پاکستان ایر فور کی ائر سٹرائک کی وجہ سے جانا وہ اس قابل ہوئے اور اس لئے لنکن ابھی بھی پاکستان کے جانا بڑے مشکور ہیں یہ پاکستان نے جانا ان کی ودد کی ہے اور کہ جانا وہ سالہ سال جانگی چل رہی تھی وہاں پا جو جنگ چل رہی تھی ملٹنسی چل رہی تھی اس کو جانا وہ ختم کیا ایک پاکستان کے واڑے شکر گزار ہے تو اسے پاکستان جانا وہ فور کا اداء کر رہا ہے یا انڈین گور میں جانا وہ اس پاریلڈر کا رود آپ وہ خریصہ رہی تھی کرے پاکستان پر وہ اٹیک کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا ایک فال فلیگ ایکسپیشن کا مہانہ کرتا ہے ان کے جانا آرمی جانا وہ آجا وہ ایئر فورٹ بیس جیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح فیبری دوہزار انیس میں ہوا تھا ٹھیک ہے نا اور انہوں نے جانا وہ کچھ بھی نہیں کیا باقی ہمارے جانا وہ درستوں کو جانا وہ مارا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جانا وہ انوارمنٹر ٹروریزم جانا اس نے جانا وہ کی ہے ٹھیک ہے آہ مہالیاتی درستگردی اس نے کیا پھر اس کے علاوہ قوی جوہ تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے نا اور جوہنا پاکستان انہوں نے رات میں جانا وہ حملہ کیا پاکستان میں کیا کہ اس نے دین میں جا کے جانا اس کے جانا انڈین کو آہ دو تیاروں کو گراہا ہے ایک تیار انڈین کے انڈر گر ہے دوسرا پاکستان کے اندر گر ہے اور جوہنا وہ جو ابھی نندن ہے اس کو گریفتار کیا ابھی جانا وہ اپنے جو بڑے جانا وہ مزاق والی بات آنا کہ اپنے پاکستانی ڈراما دیکھا ہوگا تو وہاں بھائی ایک بندہ وہ جو ٹرینر ہے پاکستان مجلسی اکیڈمی کا جو ٹرینر ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو جانب وہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کتنی وہ آرہا ہے وہ تاگتور آرمی ہے کہ جانب وہ اپنے دشمن کو جہاں سے جہاں سے اتار کر کہتا ہے کہ دشمن کو جہاں سے اتار کر کہتا ہے کہ how is the tea ٹھیک ہے نا یہ بڑا بردست قسم کے جانب وہ ڈائلاغ ہے ٹھیک ہے نا تو ابی جنر کو گریفتار کیا گیا اور اسے پورتا ہے اس نے کہا کہ the tea is fantastic ٹھیک ہے نا تو جانب وہ چاہے وہ پاکستان میں اس کو ترکی بردول کی جانب وہ جواب دی اور اس لئے پاکستان کی خلاف جانب وہ دشترگردی کر رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کے دشترگردوں کو یوز کر رہے ہیں وہ شپوری سپیرٹیسٹ جو تنظیمی ہیں ان کو جانب بی آرہی یا بی آلہی ہیں ان کو پاکستان کی زمین سے پاکستان کی خلاف جانب وہ اقتماع کر رہے ہیں جگہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو انہاونا کے ایک بڑی رکاوٹ ہیں وہ جو آنا ایک خواب دے کر رہی ہیں جو آنا کی ریجن میں جو آنا ایک پولیسمن کا جارب وہ کردار دے کر رہے ہیں کہ ہم اس ریجن میں جڑا ایک پولیسمن کا کردار ادا کرے اور جانب ہماری جانب کمرانیوں ہماری جانب وہ شلتے رہے ہیں ہم جو بھی 절�ی کہیں کو باقی ملک تک رہے ہیں اس کا تف names الٹساقہ وسلم میں جانتے ہیں اس کا دوسرا کے دونس پاکستان نے قاموبشنیا کیا دیکھت Hashem آہ جو کلمشن یہاں تو ٹھیک ہے وہ ہی کہہ رہا تھا کہ ہم جانا بودستان میں جانا انڈیل انٹیل جنسی جانا وہ شبیٹیس مومن کو سپورٹ کر رہا ہے وہ تو کرایا کراچی میں جانا وہ جسرگردی جانا وہ کئی جانا وہ کروائیاں کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو سا آپ کو پتا ہے کہ جانا وہ کراچی میں شٹاک اکشین میں جانا اس سال جانا وہ حملہ ہوا تو اس کو کس نے کیا رہا ہے بی آلین نے جانا اس کو رسپانسیبیلٹی لیا ہے پھر چینیز ایمبیسیز میں د ٹھیک ہے نا تو ان کا جانا یہ رول جانا آپ ان کو جانا یہ سامنے جانا وہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس resume روزن کو پاکستان میں مہافتی بیشتار رکھا پاکستان بیچ رہے ہیں ان کو جانا وہ ڈیسٹیا پر ljis ولایسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ کالیبوشن کے علاوہ کتنے دستگر پاکستان نے انڈین انٹیلیجنس کی جانا پاکڑنے ہیں اس میں سربجنہ وہ پکڑا گیا میںCharles ع Gewkillau تکڑا کر high dem پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی انہوں نے سر بجد سنگھ جو انٹیلیجنس کا جنب ایجنٹ اس نے جنب اس کو گرفتار کیا پھر آپ نے کشمیر سنگھ کا نام سننا ہوگا ایک رویندرہ کاشک ہے ٹھیک ہے رویندرہ کاشک ٹھیک ہے یہ سب جنب انٹیلیجنس جنب پاکستان نے جنب بیجے اپنی جاسود اور اس میں کیا کہ یہ دشتگردی کی کاروائیاں کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے جنب یہ زندہ مثالیں ہیں کہ کیسے جنب انڈیا جنب اپ جنب انڈیا جنب نائی برنگ کنٹری ہیں اس کو جنب وہ دیشٹربالائز کرنے کے جنب وہ کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے سارے جنب آپ کے سامنے جنب وہ رکھی ہیں کہ انڈیا کیسے سپائلر کا لور جنب اس پوری خطے میں جنب وہ کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان جنب وہ کیسے کردار ادا کر رہے ہیں کہ سری لنکا کی مطلب سامنے کے سامنے پاکستان نے جنب ان کو موزے سے کیسے چوارے جنب اس نے طابل ٹائگرز ایک ترریس گروپ تو اس کو جنب ایلمن بہتر منٹ کو کیا کہ پھر انڈین یہ بتاتے ہیں کہ انڈین پہ جاؤронی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو اپنے آپ کو جو اپنے گسانے کی جانب وہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان پاکستان کا یہاں پر کوئی رول ہی نہیں ہے لیکن پاکستان یہاں پر اپنے آپ کو جانب فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی جو پاکستان بڑا ایکٹیوی جانب اس میں سب پارٹسپیٹ کر رہے ہیں جو کانفرنسز ہو رہی ہیں چاکہ وہ ماسکاو کانفرنس ہو ٹھیک ہے یہ چاکہ کوئی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو ٹھیک ہے تو اس میں پاکستان کو جانب وہ بلائے جاتا ہے ابھی جو ایک اور نئی ایرگنیشن ابھی جو ابھی نئی تنظیم جانب وہ بنی ہے جو اپنے 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 ا اور اس نے بنایا تھا کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے اس میں جانا کوئی اس کا جانا پولیٹیکل جانا وہ سالوشن جانا وہ فائد کیا جائے تو اس میں پاکستان کا جانا بڑا امپارٹن جانا وہ رول ہے کیونکہ پاکستان افغانستان کا نائبرنگ کنٹری ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ دوہزار دوہ سو پچاس جانا وہ کلیمیٹر سے زائد جانا وہ بارڈر جانا وہ شیئر کر رہے ہیں جس کو ہم جانا دیورین لائن کا جاتا ہے انڈیہ کا امپا آنسٹان کے ساتھ نہ جو جہو گرافکلل لنکس ہے انڈیہ کا مطلب یہ ہے کہ انڈیہ کا کوئی بارڈر ہی نہیں ہے انڈیا کا کوئی ریلیجیس لنکس کی نہیں ہے وہ ہندو ہے یہاں پر امپا کلس البتہ لے Joe's instead پاکستان کا امپا ampe ArabF mos何c MS things co true جاو گیکز پاکستان کی今ہ جانا وہ ریلیجچس 3وں جانا مسلمان ہے انجوں کی پاس جانا وہiegضرل ٹائز ہواہن بعد پاشتون ہے یہاں بھی پرستون ہے اور پھر جیوگرافیکل وہ ٹائز ہے کیونکہ دونوں کا بارڈر دوہزاد دوہزاد پچاس کلویٹ ڈیوریل نائن جانا وہ پاکستان افغانستان کے چارے اپنا بارڈر جانا وہ شیئر کر رہے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں جانا وہ اپنا کردار جانا وہ ادا کر گئے پاکستان کیوں ریلیمنٹ ہے جانا وہ نہیں ہے جو ابھی نگوشویشن مذاکرات چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی بھی جانا وہ پروپیگنڈا ہے اور وہ جانا ایک قسم کی نونسنسگل جانا یہ کسیم کی جانا وہ ایک کسم کی جانا وہ جانا وہ آرگومنٹ ہے جو انڈیا ہے جام دونے苍ے رہے کہ جانا وہ اپنا subtنب اس نے ٹھیک ہے پاکستانو پاکستان کا پوڑوسی ملک ہے جبکہ انڈیا کا کوئی روح نہیں ہے اب انڈیا کو کسی بھی انڈیا کو کانفرنس میں نہیں بھلائے گا جیسے بھی میں نے بسائی جو ٹرائی کا پلس ہے یہ جو بنائے کی تھی ٹھیک ہے تاکہ اب انڈیا کا جو معاملات کو جانب وہ دیکھا جائے اس میں انڈیا کوئی بھی نہیں ہے انڈیا اس میں جانب وہ حصہ ہی نہیں ہے ہے ٹھئے کہ پاکستانی کا إسسہ ہے جو پاکستان روگ سمجھتے کبھی پاکستانی one kijد اپنی روناہ تو براہ چوب گرام کرسان کر رہیم بکستان نےprisingly مطالفت موازمی کیسدار عدا کی پاکستان innocentвоاتirse رسالس پتائن تو ذخیر انہوں نے کردار جنب وہ جونب وہ ادا کیا ہے تو سارا انڈیا کا پروپیگینڈا ہے کہ پاکستان جنب وہ ریلیونٹ نہیں ہے آپ نے آپ کو جنب وہ خامکہ جنب اس میں جنب وہ ریلیونٹ کرنے کی جنب وہ جنب وہ کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک ریپورٹ جنا آپ لوگ کے سامنے جنب وہ شیئر کروں گا ٹھیک ہے میں جنب پائیٹ نمبر ٹو جنب میں نے ڈسکس کی ہے کہ انڈیا کیسے ریجن کو دسکلائر کرنے سکتے ہیں اس کو میں آپ کو ریپورٹ کا آواز دوں گا یہ تین فیبری کہا ہے دو ہزاری اس کو جانا یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو انیلیٹکل سپورٹ آر انیلیٹکل سپورٹ آر سینچنل مانیٹرنگ ٹیم ہے اس نے جانا وہ ریپورٹ جیسے پہلے پہلے آپ لوگوں کو شیئر کی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا کہ ٹو ٹی بی نے دو ہزار بیس کے درمیان جانا جعلائی دو ہزار جعلائی اور اکتوبر دو ہزار بیس کے درمیان جدہ اس نے سو کے قریب جانا ابغانستان سے پاکستان تسلزگر جانا وہ کروائی ہیں جانا وہ کی ہیں اپ چین ایہیں اور پھر یہ دوسری ملیٹری ویرچی انہی اور شیل انمیز ہم افر کھو سٹر ہیں اس کو ریپورٹ تھوڑے تیجhee اوار دو ہزار گو типа وب Tenять بالکحابہ افغانستانی military and civilian targets are hiding in افغانستان ٹھیک ہے یہ یو این کی جو نا وہ جو ریپورٹ ہے جو monitoring team کی جو نا وہ جو ریپورٹ ہے میں جو نا ان کا جو نا وہ حوالہ دے رہا ہوں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ دو ازار پانسو سے لے کر دو ازار چیزو کی جو نا وہ جو انسر جن گروپ سے وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے جو نا وہ جو افغانستان کی سیل کو جو نا وہ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو نا اس نے جو آپ نے جو سیویلینز ہے وہاں پر پاکستان میں سیویلینز ہے اور آرمی کے جنب وہ ان کو جنب وہ ہٹ کر رہے ہیں ان کو جنب وہ جنب وہ مار رہے ہیں تو آپ کی جنب یہ یو این مانیٹرزنگ جو جو ٹیم ہے ٹھیک ہے نا ایک ریپورٹ جنب میں نے آپ کے سامسے کی شیئر کیا ہے تو اس سے اور جنب بڑا سبوش جنب وہ کیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کہہ کی ہے کہ وہاں پر جنب مختلف قسم کی سپلنٹر گروپس ہے نا سپلنٹر گروپس ہے اس کو جنب انڈین کی سرپرستی میں جنب اور غوانستان کی سرپرستی میں جنب وہ ان کو جنب واپس طالبان کا جو ٹی ٹی پی ہے اس کا جنب وہ حصہ بنایا ہے ٹھیک ہے نا یہ پہلے کہتے ہیں یہ الگ تھے کچھ کوئی ڈیفرنسید ہوئے تھے اس کے لئے سے وہ الگ ہو گئے تھے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہیں یہ ریپورٹس آ رہی ہیں یہ اس ریپورٹ میں جنب وہ جو مانیٹنگ ٹیم کی جو ریپورٹ ہے یہاں پر وہ لکھتا ہے کہ کہ جولائی آور اگست دوہزار ای جنب وہ جولائی آور اگست جنب وہ دوہزار بیس کے جنب وہ ریپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ شہریار محصود گروپ جماعت الاحرار اور حضب الاحرار اور امجد فاروقی گروپ این عثمان صحیف اللہ گروپ فارمالی نون ایز لسکرے لسکرے جنگی ٹھیک ہے تو یہ سارے جنب وہ اکٹے ہو گئے ٹھیک ہے اور یہ واپس کس کا حصہ بن گئے تحریک طالبان پاکستان کا جنب وہ حصہ بن گئے اور کس لئے حصہ بن گئے جس کی وجہ سے جنب اس کی جو سینٹ جو نیٹی ٹی بی کی وہ انکریز ہو گئی اور کیا ہوگا کیا ہوگا تاکہ اپنے کمپین کو جنب مزید ارگنائز کیا جائے اور اس کو جنب پاکستان کے خلاف جنب وہ ان کو استعمال کیا جائے ٹھیک ہے نا تو یہ میں اس کے ریپورٹ کا جنب وہ میں نے آپ کو جنب وہ حوالہ دیا کہ انڈیا کیسی جنب وہ ان کو جنب وہ جنب وہ اس سرزمین کو جنب پاکستان کی سوائل کو جنب وہ سپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے سپورٹ پہ جنب وہ کومنٹ کیا ہے نا جو پاکستان کے جو فارن حافظ کا جو سپورکس پرسن ہے ٹھیک ہے نا سپورکس پرسن ہے زائد حافظ ہے ٹھیک ہے اس نے وہ کہتا ہے اس پر جو ریپورٹ پہ اس نے کومنٹ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان اکنالجز دی یو این اینالیٹیکل اینالیٹرین ٹیم ایفرٹس ان ایکسپوزنگ دی ہسٹوائل ایجنسی سپونسٹ کولوشن آف انٹائی پاکستان ایلیمیٹس ان اینا ان افغانستان ٹھیک ہے نا تو یہ کہتا ہے حافظ شودلین ہے پاکستان کے جو فارن آفیس کا ترجمان ہے یہ جنب اس پر اس نے کومنٹ کیا ہے اور یہ بتایا ہے یہ پاکستان اس کو جنب اس کو بڑا ایکس اپریشیٹ کررہ دیکھر بلکہ یہ انڈینز ہی ہے جو کہ اس کا جانب وہ کردار جانب وہ ادا کر ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے سامنے جانب آپ نے کوئی رکھی ہے ٹھیک ہے یہ ایلیگیشن جو ہے نا یہ پارٹ ہے یہ پارٹ ون ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے بعد جانب وہ پارٹ ٹو جانب میں اس کے بعد کچھ چیزے باقی جو رہے گئے ہیں وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں جانب وہ ڈسکیس کروں گا ٹھیک ہے اور میں جو لنک جانب اس کی ویڈیو کو ویڈیو کو جانب وہ ڈسکیسر میں ڈال دوں گا نیکس ویڈیو کا سکنڈ پارٹ کا یا میں جو کومنٹ باکس میں جانب اس کا سکنڈ پارٹ آئے گا اس کا میں جانب وہاں پر لنک دال دوں گا تو آپ وہاں سے جانب وہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی پارٹ میں جو نیکس چیزے رہ گئے یہ پوائٹس رہ گئے ہیں وہ میں نیکس میں جانب وہ ویڈیو میں میکار کر چک ہے اپنے دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ حافظ